تیرا احسان ہو جائے میرے مولا اگر مجھ پر میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے کون سا احسان ہو جائے کہ میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے تیرا بندہ تیرا بندہ تیری در پہ تیرا احسان ہو جائے تیرا بندہ تیری در پہ تیرا بندہ تیری در پہ تیرا مہمان ہو جائے میرے مولا اگر مجھ پر تیری در پہ تیری در پہ تیری در پہ اللہ احمد کو وہاں کی بار بار سعادت والی حاضری نظیب فرمائے کبھی دیکھو فرمے تیرا تبھی میں روزائے ہندے ہے بکاری تیری چوکت کا بکاری تیری چوکت کا کہاں سلطان ہو جائے بکاری تیری چوکت کا کہاں سلطان ہو جائے تیرا گلدار تیری تیرے پہی تیرا مہمان ہو جائے محفلیں کیوں سجاتے ہی ہم راو سہمان نے یہ محفلیں کیوں سجائے شہ سے کہتا تھا کیونکہ مقصد کیا ہے ایک آس ہے امید ہے کیا ہے سمات فرمائیے کہ سجی ہے میں سنے ساری یہ ہی ایک بات سننے تو سجی ہے میں سنے ساری یہ ہی ایک بات سننے تو کہ ہمیں بخشی تیر ساری یہ ہمیں بخشی تیر ساری یہ ہی اعلان ہو جائے کہ ہمیں بخشی تیر ساری یہ ہی اعلان ہو جائے تیرا گلدار تیری تیرے پہی تیرا ہی اعلان ہو جائے تو شیر پیچ کرنے جا رہا ہوں یقیناً جی ہے آج کے رسول کی خواہش ہوتی ہے آپ جتنے آئے ہیں سب کی یہ خواہش ہے میری بھی خواہش ہے تمنہ ہے کونسی ہے سمات فرمائیے جو دے پاک پڑی محبت کے ساتھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم قید مردمہ سمخان کیا خواہش ہے کہ مجھے دیتارے ہو جائے تیرے محبت مدنی کا اللہ کرے ایسا ہو جائے مجھے دیتارے ہو جائے تیرے محبت مدنی کا کبھی تو آدمی پورا کبھی تو آدمی پورا میرا ارمان ہو جائے کبھی تو آدمی پورا میرا ارمان ہو جائے تیرے محبت مدنی کا اشار کٹ کر رہا ہوں ایک نادی اگلام اس کے چند اشار پیش کر رہا ہوں محبت کے ساتھ سمات فرمائیے گا بڑا خود فورت اور معروف ڈانگیا کلام ہے